یور واشنگ خبری ٹی وی 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 خبری ٹیلی ویجن مینچسٹر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدے تاریخ لوڈی اپنی آج ایک نئی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے سلام قبول کیجئے گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون مینارڈی ونگ ہندو برادری کے سندھ سے تعلق رکھنے والے کیل داس کوہستانی نے لندن میں پرسون نواز کی آیادت کے لیے دورہ کیا اور اس کے بعد وہ مینچسٹر میں مینارڈی ونگ کے مسیحی برادری کے صدر ازر اوری کے ساتھ رہے اور مینچسٹر میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ان کو اپنے ساتھ لائے ہوئے سندھ کی شالیں بھی تحفے میں دی جن میں جنرلسٹ اور ممبر آف پارلیمنٹ افضل خان کے علاوہ شاہ جان مدنی کو بھی انہوں نے ایک شال دی کوہستانی کا کہنا تھا کہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے فخر ہے اور پاکستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ بڑے سکون اور آرام سے رہ رہے ہیں ہم سب کے دکھ سانجی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی سہولیات میسر ہوتی ہے یاد رہے کہ نواز شریف نے ایک ملاقات میں ان سے کہا تھا کہ میں تمہاری صحت کی لئے فکر مند ہوں میں اس کے انٹریسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے پیار ہے بڑی ہمدردی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ صحت مند ہوں اور اس کے بعد کوہستانی نے مصمم ارادہ کیا کہ میں اپنی صحت پر دھیان دوں اسی سلسلے میں انہوں نے جم جائن کیا اور مصمم ارادہ کیا کہ میں اپنے قائد کی نصیت پر عمل کروں آج ہم نے جب ان سے جم میں ملاقات کی تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا لیجئے آپ بھی سنیں کوشتانی سے معاف کیجئے گا آپ کو میں نے جم میں ڈسٹرپ کیا یہ میاں نواز شریف کی نصیت کے بعد آپ یہ کام کر رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں کچھ افاقہ ہوا ہے کچھ فرق بھی پڑا ہے جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولہ مارچ کو وزیر اظم پاکستان کراچی میں آئے تھے ہمارے ہولیک ایونٹ میں تو وہاں پہ وزیر اظم صاحب نے مجھے ہدایت دی تھی کہ آپ اپنا وزن کم کریں تو میں نے اس وقت میرا ایک سو تیس کلو وزن تھا جس میں سے میں نے بیس کلو کم کیا ہے تو ابھی مزید مجھے دس پندرہ کلو وزن کم کرنا ہے اب اپنی ایکسرسائز جاری رکھئے انشاءاللہ آپ جلدی اپنا وزن کم کر کے اپنے قائد کو خوشکبری دیں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ موڈی دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ہندوستان ڈیموکراتک کے لحاظتے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اسی میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر کو بھی سکون سے رہنے کی اجازت نہیں یہ تمام خطرہ موڈی کی حکومت کی وجہ سے ہے اور یہ دنیا کو خطرہ لاحق ہے یاد رکھیں کہ کائل دوس کوستانی ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں پاکستانی ہیں ان کا موڈی کے بارے میں کیا کہنا ہے انہی کی زبانی سنیے کیا کہتے ہیں دیکھئے کوستانی صاحب آپ پاکستان سے آئے ایتھنک منارٹیز ہندوز کیومنٹی سے تعلق ہے تو یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں ایتھنک منارٹیز کے حقوق کے حساب سے آپ کیسے سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب جو دوہزار تیرہ کے بعد آئے ایک نیا ویزن لے کے ایک نئی سوچ لے کے جس طرح آگے بڑھیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ کرسچنوں کی کرسپس کا دنوں وہ مناتے ہیں فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں آلی میں آئے ہیں دوہزار پندرہ میں دیوالی میں دوہزار پندرہ میں پھر دوہزار سولہ میں آلی کا ایونٹ اس نے آگے کراچی میں ہمارے ساتھ ہندو برادری کے ساتھ منائے تو یہ ایک پرائم مینسٹر فرسٹ ٹائم ہوئے پاکستان کی ستر سالہ ہسٹری میں کہ کوئی پرائم مینسٹر اس لیول کے آکے پروگرام سیلیبریٹ کرے تو بات یہ تھی کہ ہمیں دنیا کو میسیج دینا تھا اور اس نے ہمیں یہ جو احساس محرومی تھی ہمارے کمیونٹی میں اس کو اس نے بلکل نواز شریف صاحب نے اپنے وزن سے ختم کر دیا ہے تو ہم سمجھتے ایک مسیحہ ہمیں ملا وزیراعظم نواز شریف صاحب کی قیادت میں جس نے اس مسائل پہ کام کیا آپ کے کہنا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی جو ہے وہ بڑے امن اور سکون سے رہ رہے ہیں بلکل امن اور سکون سے رہ رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کی جو فیڈل کیبنٹ ہے شاید تھا کان عباسی صاحب کی پہلے بھی ہمارے پرائیمیسر نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں کامران مایکل صاحب ہمارے فیڈل منسٹر تھے اس وقت پچیس سال کے بعد شاید تھا کان عباسی صاحب نے ہندو مسلم فسادات ہوتے رہتے ہیں تو یہ سبق یا یہ لیسن یا اس سے وہ کچھ سیکھ سکیں گے کہ پاکستان میں ہندووں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے تو کیا موڈی بھی اس پر کچھ کام کر سکیں میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ پانچ سات سال سے بلکہ جب سے اسپیشلی موڈی آیا ہے مسلمان کے ساتھ سکھوں کے ساتھ کرسٹن کے ساتھ جو وہاں پر ان کا رویہ ہے یہ وہ اصل چہرہ ہے انڈیا کا جو موڈی نے آکے دکھایا ہے اور موڈی ایک خطرہ ہے اس دنیا کے امن کے لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں مناٹی کے لیے مگر میں کہتا ہوں دنیا کو دیکھ لینا چاہیے کہ اصل جو ہے مناٹی کے رائٹس یا جو ہومن رائٹس جو وائلیزشن ہو رہی ہے وہ انڈیا میں ہو رہی ہے وہ کشمیر کے ساتھ بھی کر رہا ہے کشمیر کے نیتوں شہری جو ہیں ان کے ساتھ بھی کر رہا ہے اور پاکستان میں بھی دنگا فساد فیلانے کے لیے انڈیا جو آئے روز آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان میں جو اشیو ہیں کراچی میں پاکستان کا جو امن ہے وہ بھی موڈی کی پالیسیاں ہیں ان کی غلط پالیسیاں جو دہشتگردی ہے میں سمجھتا ہوں انڈیا اس وقت دنیا میں بڑا خطرہ ہے جو اسپیشلی موڈی کی جو پالیسیاں ہیں وہ ہمارے لیے خطرہ بن چکے دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں جا کے انڈیا کے جو مناورٹی ہے اس کو کس بحث پہ اس کے حقوق اس کی دلازاری ہوتی میں خود دیکھ کے آیا ہوں میں سمجھتا ہوں جتنی مناورٹی کے ساتھ زیادتی انڈیا میں اس وقت ہو رہی ہے دنیا میں اور کئی کھتے میں نہیں ہو رہی ہیں بہت بہت شکریہ 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 بہت شکریہ